آج ہم لوگ مدان کے عدھکار کے بارے میں بات کریں گے اور مدان کو لے کے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائے دیش میں کسی نے کسی راج میں چناو ہوتے ہی رہتے ہیں یا اسطحانی اس طرح پر چناو ہوتے رہتے ہیں اور بڑا اتصا رہتا ہے مدان کو لے کے اور مدان کے عدھکار کو لے کے اور خاص طور سے یواؤں میں تو یہ اتصا اور بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدان کا عدھکار کی پرکرد کیا ہے کس پرکار کا عدھکار سمویدھان سے ہم کو پرابت ہے مدان کے صندر میں یہ ہم لوگ کے لیے کوتوحل کا وشہ ہونا چاہیے اس کا کارن یہ ہے کہ سمویدھان سب کو مدان کا عدھکار نہیں دیتا اور جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا سمویدھان ویسک مداندھکار کے صدھانت کا پالن کرتا ہے ویسک مدان کا عدھکار کے صدھانت کے پالن کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سمویدھان کیول ویسکوں کو ہی مدان کا عدھکار دیتا ہے اور جو لوگ ویسک نہیں ہیں ان کو مدان کا عدھکار نہیں دیتا ہے اور اس لیے جن لوگوں کو ویسکتہ پرابت ہونی ہوتی ہے وہ اپنے ویسک ہونے کی آئیو کی بڑی بیتابی سے پرتیقشہ کرتے رہتے ہیں کہ جلدی سے وہ ویسک ہوں اور ان کو یہ مدان کا عدھکار پرابت ہو چھاتروں کے بند میں کئی پریشنٹ اٹھتے ہیں پہلا پریشن تو یہ آتا ہے کہ یہ مدان کا عدھکار کیسا عدھکار ہے کیا یہ مولیک عدھکار ہے ہم لوگ مولیک عدھکاروں کے بہرے بہت زیادہ عاشوازت ہوتے ہیں تو کیا یہ مدان کا عدھکار ہماری لوگ تنتر میں ہمارا مولیک عدھکار ہے یا یہ مولیک عدھکار نہیں ہے اگر مولی کا دکار نہیں ہے تو کیا پھر یہ کوئی سممیدھانی کا دکار ہے اور اگر کوئی سممیدھانی کا دکار بھی نہیں ہے تو کیا کوئی یہ ویدھی کا دکار ہے تو اس کی کیا پرکرتی ہے مولی کا دکار ہے کی سممیدھانی کا دکار ہے کی سادھاران کا دکار ہے کس پرکار کا دکار ہے اس کے بارے میں چھاتروں میں پرائے چرچائیں ہوتی رہتی ہیں عام ناغریکوں میں بھی چرچائیں ہوتی ہیں کیونکہ ادھکار تو واسطہ میں ناغریکوں کے ہوتے ہیں اور جو مردان کا ادھکار سپریو کرنے سے ونچت رہ جاتا ہے واسطہ میں اگر اس کے دل سے آپ پوچھئے تو اس کو بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ کسی نے کسی وجہ سے وہ مردان کے ادھکار سے بھارت کا ناغریک ہوتے ہوئے بھی ونچت ہو گیا تو اپنے آپ میں یہ بڑی کوتوحل والی چیز ہے آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ مولک ادھکاروں میں سمویدھانک ادھکاروں میں اور سادھاران ادھکار قانونی ادھکاروں میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھیں مولک ادھکار تو آپ جیسا کی نام سے یہ فنڈامنٹل ہیں اور یہ فنڈامنٹل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیز رائٹس آر دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹس فر دیولپمنٹ آف یو پرسنیلٹی آپ کے ویکتت کے وکاس کے لیے سب سے زیادہ محتوپوند جن ادھکاروں کو مانا جاتا ہے ان ادھکاروں کو ہم مولک ادھکار کہتے ہیں اور جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سمویدھان کے بھاگتین میں ان کا ورنن کیا ہو گیا ورنن کیا ہوا ہے اور آرٹیکل فورٹین سے لے کے آرٹیکل تھرٹی ٹو تک جن ادھکاروں کا ورنن ہے وہ سارے کے سارے ہمارے مولک ادھکار مانے جاتے ہیں اور اس میں جو خاص بات یہ ہے مولک ادھکاروں میں کہ سمویدھان میں جو بھی آپ کو مولک ادھکار پرابط ہیں انہاں دکاروں کو لاغو کروانے کے لیے ہم سیدھے سروچ نیایالے تک جا سکتے ہیں مطلب ہمیں بیچ کے نیایالے میں جانے کی آوشکتہ نہیں ہے سمویدھان کا جو انوچھت بتیس ہے وہ ہمیں یہ مولی کا دکار دیتا ہے کہ ہم اپنے مولی کا دکاروں کو لاغو کروانے کے لیے سیدھے سروچ نیایالے جا سکتے ہیں جو کہ ہمارا ایک مولی کا دکار ہے تو یہ اپنے آپ میں بڑی بلکشن چیز ہے بھارتی نیایالے پالکہ میں بھارتی سمویدھان میں لیکن اگر آپ اس آرٹی کے انوچھت چودہ سے لے کے انوچھت بتیس تک کا ہاولوکن کریں تو اس میں آپ کو مدان کے ادھکار کا کوئی بھی اللیک نہیں دکھائی دیتا ہے جس سے یہ اسپشت ہوتا ہے کہ مدان کا ادھکار ہمارا کوئی مولی کا ادھکار نہیں ہے دوسری پرکار کا جو ادھکار ہوتا ہے وہ سمویدھانی کا ادھکار ہوتا ہے ارثات وے ادھکار جو مولک ادھکار و ارثات انوچھت چودہ سے انوچھت بتیس کی کیٹیگری میں تو نہیں ہیں لیکن سمویدھان کے ان پراوڑھانوں کے انترگت ناگریکوں کو پرابت ہے جیسے کہ ارثات بھاگ تین میں نہیں ہے بھاگ تین کے علاوہ کہیں ہیں جیسے کہ ادھارنا عرث انوچھت پانچ سے لے کے انوچھت بارت تک کا آپ کا ناگریک تک کے سنبند میں جو ادھکار ہے وہ آپ کا ایک سمبیدھانی کا عدیقار ہے وہ مولی کا عدیقار نہیں ہے لیکن آپ کا وہ سمبیدھانی کا عدیقار ہے اسی پرکار سے انوچھیت 41 آرٹیکل 41 میں جو right to work ہے کام کرنے کا عدیقار ہے وہ بھی آپ کا سمبیدھانی کا عدیقار ہے وہ سمبیدھان کے پراویدھان کے انترگت آپ کو پرابت ہے لیکن وہ ایک مولی کا عدیقار نہیں ہے اسی پرکار سے سمبتی کا عدیقار جو پہلے کبھی مولی خوا کرتا تھا لیکن اس کو سماپت کر کے آپ کو ایک ادھکار پرابط ہے wie جو سمپتی ادھکار ہے اب وہ مولیک ادھکار نہیں ہے لیکن اب وہ سامان ایک سمبیدانیٰ ادھکار اسی پرقار سے بہت بھی ادھکار ہو سکتے ہیں جو کہ ناغریقوں کو سمبیدھان کے اعنی پراوادانوں میں اشترہوچ apologies تو مد دینے کا ادھکار , rätt to vote کیا یہ ان دیتا ہے آئے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان سمبیدھانی کا ادھکار کیس سیڑی میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے واسطوں میں اگر ہم دیکھیں تو سمویدانی کا دکار وہ دکار ہوتے ہیں جو سبھی ناغرکوں کو پرابط ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمویدانی کا دکار سبھی ناغرکوں کو پرابط نہیں ہے بچے سے لے کے اور ایک سرٹن آئیو کے لوگوں کو جن کو ویسک نہیں مانا جاتا ہے ان کو وہ دکار پرابط نہیں ہے تو ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے ہمارے ناغرکوں کا جو کی مطا دکار سے ونچت ہے اور سمویدان کے دوارہ ونچت ہے لہٰذا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سمویدان ہے وہ سارے ناغرکوں کو کوئی ایسا دکار نہیں دیتا ہے کیول ویسکوں کو دیتا ہے یہ کیٹیگری ہے ان کو وہ دکار دیتا ہے وہ بھی بہت سارے رسٹکشنز کے ساتھ اگر انوچھت آرٹیکل 3.26 کا آپ آنکلن کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں ویسکتہ کی آیو کو پریبھاشت کیا گیا ہے ارتھات آرٹیکل 3.26 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس کو ویسک مانا جائے گا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب ہمارا سمویدان بنا تھا تو اس سمائے اکیس ورش کی آیو کو ویسکتہ کی آیو مانی جاتی تھی ارتھات جب ہم لوگ مطادکار کا ہم نے پریوک کرنا شروع کیا گیا شروع کیا تو ہم پہلے اکیس ورش کی جب پورے ہو گئے تب ہمیں مطادکار کا لیکن سس کو کم کر دیا گیا اور آج کی تاریخ میں اٹھارہ ورش کی آیو سیما ویسکتہ کی ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کو اور سترہ سال کر دیا جائے سولہ سال کر دیا جائے یہ تو مطلب اللہ کے دوارہ سمویدان کے دوارہ آپ چینج کر سکتے ہیں لہذا سمویدان کا آرٹیکل 326 جس آیو کو جس ایج کو ویسک مان لے گا اس آیو کے لوگوں کو مردان کا ادھکار پرابت ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ویسکتہ کا جو کانسپٹ ہے وہ سمویدان میں ابھی فیلال اٹھارہ ورش ہے اور اٹھارہ ورش جو لوگ پون کر لیتے ہیں اسی لئے یواؤں میں نئے نئے جو سٹورنٹس ہیں نئے نئے جو یوتھ ہیں ان میں اٹھارہ ورش جلدی سے پرابت کرنے اور اپنا مدان کا ادھکار پرے ہو کرنے کا ایک بہت ہی اتصا ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن جو اس میں باریک بات ہے آرٹیکل 326 میں ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آرٹیکل 326 ویسکتہ کو پریبھاشت کرتا ہے لیکن آپ کو مدان کا ادھکار نہیں دیتا وہ آپ کو مدان کے روپ میں پنجی کرت ہونے کا ادھکار دیتا ہے ارثات اگر آپ اٹھارہ ورش کی آئیو کے ہو گئے ہیں تو آپ مدان کے روپ میں پرنجی کرت ہو سکتے ہیں لیکن سمویدان کے انترگت بہت سارے پرتیبند ہیں اور سمویدان کہتا ہے کہ بھارت کی جو سنسد ہے یا بھارت کی انے جو بیدان سبائے ہیں وہ قانون بنا کے انیک پرتیبندوں کا آروپن کر سکتی ہیں کہ ویسکے روپ میں پنجی کرت ہونے کے باوزود آپ کو بہت سارے پرتیبندوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور تب ان پرتیبندوں کے ساتھ ہی آپ مدان کے ادھکار کا پریوک کر سکتے ہیں تو ایک طرح سے ہم دیکھیں کہ یہ کون سے پرتیبند سمویدان نے لگائے ہیں کہ اول 18 ورش کی آئی پرابت کر لینا ہی اپنے آپ میں پریاب نہیں ہے بلکہ پہلی شرط سمویدان نے یہ رکھی ہے کہ کوئی بھی سنسد یا کوئی بھی راج نواز کے آدھار پر کچھ ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے اصوست اگر آپ کا مستخش ہے اگر آپ انساؤنڈ مائنڈ کے حضر پاگل ہیں تو آپ کو مدان کے ادھکار سے وجد کیا جا سکتا ہے اسی پرکار اگر آپ اپراد میں لپت ہیں اور جیل میں بند ہیں تو آپ کو مدان کے ادھکار سے ونچت کیا جا سکتا ہے اسی پرکار اگر آپ نے برشتہ چار یا کوئی گہر کانونی کام کیا ہوا ہے تو آپ کو مدان کے ادھکار سے ونچت کیا جا سکتا ہے ارثات بہت سارے پرتیبندوں کو تو سمویدان سویم ہی اس پر صفائی کرتا ہے کہ ان پرتیبندوں کے ساتھ ہی ویسک ہونے کے باوزود بھی آپ مدان کے ادھکار کا پریوک کر سکتے ہیں اور اس پرکار سے سمویدان کوئی بلینکٹ روپ میں آپ کو مدان کا ادھکار نہیں دیتا کیول مطداتہ کے روپ میں پنجی کرت ہونے کا ادھکار آپ کو آرٹیکل 326 کے دوارہ پرابط ہوتا ہے یہ چیز بہت ہی گمبیر ہے اور چاتروں کو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی لیے مطدان کے ادھکار کا اُلنگھن ہونے پر ہم سیدھے سروچ نیائلے نہیں جا سکتے ہمیں نشلی عدالتوں کا دروازہ کھڑکٹانا پڑے گا کیونکہ سیدھے سروچ نیائلے جوانے کا جو ادھکار ہے وہ کیول مولک ادھکاروں کے ہی اُلنگھن پر ہم ناگریکوں کو پرابط ہے لیکن چونکہ یہ ایک مولک ادھکار نہیں ہے ایک سامان سمویدانی کا ادھکار ہے اس لیے ہمیں نشلی عدالتوں کا دروازہ کھڑکٹانا پڑے گا اور وہاں جا کے ہمیں اپنے ادھکاروں کے لیے سنگرش کرنا پڑے گا تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا یہ مولک ادھکار سمویدانی کا ادھکار بھی یہ مدان کا ادھکار نہ تو مولک ادھکار ہے اور مدان کا ادھکار نہ ہی سمویدانی کا ادھکار پرابط ہے سمویدان بھی جن کو دیتا ہے ان کو بہت سارے پرتبندوں کے ساتھ دیتا ہے تو اب پرشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سمویدان جب ہمارا مدان کا ادھکار مولک ادھکار بھی نہیں ہے اور جب ہمارا مدان کا ادھکار سمویدانی کا ادھکار بھی نہیں ہے تو بھائی یہ کیسا ادھیکار ہے تو اس کا جو تیسرا کیٹیگری ہے کہ یہ کیا قانون کے دورہ کوئی ادھیکار ہم کو پرابت ہوا ہے ہمارا جو مدان کا ادھیکار ہے اسے ہم ایک قانونی ادھیکار کی شینی میں لا سکتے ہیں اسے قانونی ادھیکار کی سنگیہ ہم دے سکتے ہیں اور یہ ادھیکار ہم کو سنسد نے 1951 میں جب ہمارا سمدھان بنا اور 1950 میں 26 جنوری 1950 کو یہ لاغو ہوا تو 26 جنوری 1950 کو لاغو ہونے کے بعد ہماری سنسد نے 1951 میں جن پرتنیدھتو ادھنیم ریپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ بنایا اور اس ریپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کو 1951 میں بنا کے سنسد نے ہمارے مدان کے ادھیکاروں کو پریباشت کیا اور جو ریپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہے اس کا سیکشن سیکشن سکسٹی ٹو ارتار سیکشن باسٹھ جو ہے اس میں مدان دینے کے لیے ادھیکار کی چرچہ کیے گئی ہے کہ آپ کا مدان جو ہے وہ آپ کو دینا ہے لیکن بہت ساری شرطوں کے ساتھ جیسا کہ سنبیدان پہلے ہی کہے چکا ہے کہ قانون بھی بنایا جائے گا مدان کے لیے تو بہت ساری شرطیں آروپیت کی جا سکتے ہیں آپ کے اوپر جیسے کہ کچھ شرطوں کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں پہلی شرط تو یہ ہے کہ کہ کیول آپ کا 18 ورش کی آئیو پرابت کر لینا ضروری نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا مدان تا سوچی میں نام ہونا چاہیے اگر آپ ناغریک ہیں اور آپ 18 ورش کی ہو بھی گئے ہیں اور اگر آپ کا مدان تا سوچی میں نام نہیں ہے تو آپ مدان سے عدی کار سے ونچت رہے جائیں گے جیسا کہ پرائے آپ نے سنا ہوگا کہ چناؤوں میں اکثر کچھ لوگ جاتے ہیں اور مایوس ہوکے لوٹ آتے ہیں کہ ہمارا تو مدان تا سوچی میں نام نہیں ہے یہ اتنی بڑی ودنبنہ ہے کہ آپ ایک ناغریک ہیں آپ اٹھارہ ورش کے آئے پوری کر چکے ہیں کوئی آپ کے اوپر پتی بند نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کا مداتا سوچی میں الیکشن کمیشن کا کارڈ بھی آپ کے پاس ہے یہ سب سے آپ اپنے آپ میں دروہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا کارڈ ہونے کے باوزود بھی اگر مداتا سوچی میں آپ کا نام نہیں ہے تو آپ اس لئے آرٹیکل 326 کو دھیان رکھئے گا کہ آرٹیکل 326 آپ کو مداتا کے روپ میں پنجکرت ہونے کا عدیقار دیتی ہے اس لئے سبھی ناغریکوں کو سبھی یواؤں کو اس بات کا بہت خیال لگنا چاہیے کہ مداتا کے روپ میں وہ پنجکرت تورش ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ریپزنٹیشن آف پیپول ایکٹ کے انترگت کسی نے کسی مداتا سوچی میں ضرور آپ کا نام ہونا چاہیے دوسرا ریزڈنشل جو کالیفیکیشن ہوتی ہے کہ ریزڈنس کی جو کالیفیکیشن ہے کہ آپ جس نرواشن چیتر میں رہ رہے ہیں وہیں آپ پنجکرت ہو سکتے ہیں اور وہیں آپ مدان کر سکتے ہیں ارثات اگر آپ تمیل لانڈو میں رہتے ہیں یا اگر آپ اتر پردیش میں رہتے ہیں تو وہاں یہ نہیں کہ اتر پردیش کی کسی بھی نرواشن چیتر میں جا کے آپ کہیں کہ صاحب ہم تو اتر پردیش کی نوازی ہیں مدان کریں گے کیرل کی نوازی ہیں تمیل لانڈو کی نوازی ہیں No, you have to vote in one single constituency where you are registered as a voter یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو کہیں ریزیڈنس کا بھی کہ کسی پرانت کا ریزیڈنٹ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے ایک constituency کا ریزیڈنس ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس میں representation of people act میں section 62 میں آپ کو بتایا گیا ہے اور جو بہت ساری آیوگتائیں ہیں وہ اور اس میں جوڑی گئی ہیں اور ان آیوگتاؤں میں سے کچھ کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایک سے زیادہ نرواشن چیتر میں vote نہیں ڈال سکتے دوسرا کہ ایک سے زیادہ بار vote نہیں ڈال سکتے چاہے بھلے ہی آپ کہیں کہ مداتہ سوچی میں ہمارا نام صاحب دو بار آ گیا ہے مالی جی گلتی سے آپ کا نام دو بار آ گیا ہے مداتہ سوچی میں لیکن آپ دو بار vote نہیں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے دو بار vote ڈالا تو آپ کو دونوں ہی vote نے رست ہو جائے گا اور جیل میں جو بند ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کوئی اپراد میں گئر قانونی کاریوں میں لپت ہو جیل میں بند ہے وہ بھی مددان نہیں کر سکتا ہے وہ لاکھ ناغری کھو وہ لاکھ سویس کھو لاکھ اس کے اوپر اور سب چیز مداتہ سوچی میں اس کا نام ہو لیکن وہ vote نہیں ڈال سکتا اور جو سب سے امپورٹنٹ کہ آپ مداتہ سوچی میں نام ہونے کے باوزود بھی اگر آپ کے پاس ایک وید پہچان پتر نہیں ہے تو آپ voting نہیں ڈال سکتے جسے کہ impersonation کو avoid کیا ایسا کہ ارتاعت کوئی غلط آدمی آپ کے بحاف پہ جا کے vote نہ ڈال سکے یہ تمام چیزیں جو ہیں اور اسی لیے اگر مدان کے ادھکار کے سمند میں کوئی بھی ویواد ہوتا ہے تو نشلی عدالتوں سے مقدمہ شاہب کو کرنا پڑتا ہے اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ مدان کا ادھکار نہ تو مولی کا ادھکار ہے نہ سمویدانی کا ادھکار ہے بلکہ ایک جن پرتیزت ادھنیم کی جن پرتیزت ادھنیم نائٹین ففٹی ون کی سیکشن سکسی ٹو کے انترگرد پرابت ایک ادھکار سادار اور کانونی ادھکار ہے جو بہت ساری شرطوں کے ساتھ جو بہت سارے پرتیبندوں کے ساتھ کانونی اور سمویدانی پرتیبندوں کے ساتھ ہمیں پرابت ہے تو آشاء ہے کہ اس انبند میں آپ کو کچھ کلیریٹی ہوئی ہوگی اور اگر پیر بھی آپ کے کوئی سوال ہوں تو سجاو ہوں تو مہربانی کر کے ہم کو ضرور لکھنے کی کرپا کریے گا شکریہ شکریہ